رفیس آپ کے یہ اس امر گانے کا قصہ ہے جو شاید راج کپور کی بہت بڑی فلم کا حصہ ہوتا مگر اس گانے کے ساتھ کچھ ایسی ہیر فیر ہوئی کہ سنگیت کے پارکی راج کپور کی نظر سے یہ گانا بچ نکلا اور اس کے چلتے راج کپور کی فلم میں یہ گانا نہیں آیا کیا تھا پورا قصہ یہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا اور بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ نمسکار مہمہ شکولی بالیوڈ سنگیت کے سفر سے راج کپور وہ ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیسر تھے جن کو میوزک کی کافی نولیج تھی اپنی فلموں کے گیتوں میں ان کی دخل اندازی رہتی تھی شنکر جائکیسن سے سٹنگ کرنا حسرت جائپوری سے سٹنگ کرنا شیلندر سے سٹنگ کرنا کون سا گانا کس کے حصے میں آئے گا اس کو مکیش جی گائیں گے یا من ناڑے گائیں گے یہ سب راج کپور ساپ پلان کیا کرتے تھے ان کے جتنے بھی ہٹ سے ان کی فلموں کے گانے ان گانوں کو ہٹ کرانے میں راج کپور کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوسری طرف راج کپور کے بھائی جیاں لیجنڈ ایکٹر شمی کپور ان کے اندر بھی یہ کوئلیٹی تھی کہ اپنی فلم کے گانوں پر وہ بڑا دھیان دیا کرتے تھے رفیس آپ کیسے گائیں گے شنکر جائکیسن نمپی نیئر کیسا سنگیت بنائیں گے کیسا گانا لکھا جائے گا شمی کپور کو بھی کافی سنگیت کا گیان تھا ریکارڈنگ پہ وہ موجود رہا کرتے تھے اور وہ بھی اپنے گانوں کے لیے بڑے ڈیڈیکیٹ رہا کرتے تھے کیسا گانا ہوگا کیسا گانا بنے گا کیسے ریکارڈ ہوگا کیسے فلم کے اندر پکچرائز ہوگا گانے کو لے کر کافی سترک رہتے تھے شمی کپور راست کپور کی ایک خاصیت تھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہر شام جب بھی سنبھا ہو سکے پارٹی کیا کرتے تھے اس پارٹی میں شنکر جائکشن بھی موجود رہا کرتے تھے حسرت جائپوری ہوا کرتے تھے شیلند رہا کرتے تھے سنگیت کی باتیں اس پارٹی میں ہوا کرتی تھی کونسا گانا کس فلم میں راست کپور کی آئے گا کیسے گانا بنے گا یہ سب اس پارٹی میں ڈسکس ہوا کرتے تھے اور جام وغیرہ کے دور بھی اس پارٹی میں چلا کرتے تھے اسی پارٹی میں کبھی کبھار شمی کپور بھی حصہ لے لیا کرتے تھے تو ایک قصہ جہاں سے نکل کر آتا ہے اس پارٹی میں شمی کپور بھی موجود تھے تو راست کپور صاحب کی ایک بہت بڑی فلم کے گانوں پر کام چل رہا تھا تو اس کے گانوں کا ڈسکس ہنونا تھا اب وہ جو گانا تھا رومنٹک سیچویشن پر یہ گانا تھا حصہ جہاپوری نے وہ گانا لکھنا تھا تو حصہ جہاپوری اس پارٹی میں دو گانے تیار کر کے لائے تھے اس رومنٹک سیچویشن کے لیے جو راست کپور کی اس بڑی فلم میں آنا تھا حصہ جہاپوری نے سوچا کہ دونوں گانے راست کپور کو وہ سنائیں گے دوسری طرف اسی وقت میں شمی کپور کی بھی ایک بہت بڑی فلم کے گانوں پر کام چل رہا تھا اب دونوں کی فلموں میں یعنی راج کپور اور شمی کپور کی فلموں میں سیمیلیٹی کیا تھی جی ہاں شمی کپور کا بھی میوزک شنکر جہاکشن دے رہے تھے شمی کپور کی فلم کے بھی گیتکار شیلیندر اور حصہ جہاپوری تھے اور راج کپور کی فلم کا بھی میوزک شنکر جہاکشن دے رہے تھے ان کے بھی گیتکار شیلینڈ اور حسرہ جاپوری صاحب تھے تو حسرہ جاپوری نے اپنا پہلا رومنٹک گانا پڑھنا شروع کیا راز کپور کی فلم کے لیے تو حسرہ جاپوری جب وہ گانا پڑھ رہے تھے تو حسرہ جاپوری کو بھی نہیں معلوم راز کپور اتنا نشے میں چلے گئے راز کپور کو زیادہ نشاہ ہو گیا حسرہ جاپوری نے ایک رومنٹک سانگ پڑھا اس کے بعد دوسرا رومنٹک سانگ پڑھا مگر راج کپور صاحب کو زیادہ نشاتا وہ ان دو گانوں کو سن ہی نہیں سکے اب شمی کپور جیسا میں نے کہا اس پارٹی میں موجود تھے ان کو جو دوسرا رومنٹک گانا جو حسر جائپوری صاحب نے سنایا وہ بڑا اچھا لگا اب شمی کپور کی فلم میں بھی ایک رومنٹک سیچویسن تھی تو شمی کپور کو لگا کیوں نہ حسر جائپوری سے یہ دوسرا گانا لے لیا جائے ان کو بڑا پسند آیا تو شمی کپور نے حسر جائپوری سے کہا آپ کا یہ دوسرا گانا مجھے پسند دے گانا مجھے دے دیجئے اب حسر جائپوری نے کہا کیسے میں آپ کو گانا دے دوں مجھے تو راج صاحب کو یہ دونوں گانے سنانے ہیں ان میں سے جو بھی وہ سیلیکٹ کریں گے وہ ان کے لئے ہوگا اور جو گانا وہ چھوڑ دیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا حسر جائپوری کو بھی نہیں پتا تھا کہ دو گانوں میں سے راج کپور کونسا سیلیکٹ کریں گے تو شمی کپور کے دماغ میں ایک بات آئی انہوں نے حسر جائپوری کو کہا دیکھو بھائی صاحب تو نشے میں ہیں ان کو کیا پتا چلے گا آپ نے دو گانے ان کو سنا ہے بعد میں ان کو ایک ہی گانا سنا دینا اور جو پہلا گانا آپ نے سنا ہے وہ ان کو دے دینا اور دوسرا گانا مجھے دے دیئے حسر جائپوری ٹینشن میں راج صاحب کے بینا وہ شمی کپور کو کیسے گانا دے دیں ان کو لگ رہا تھا اگر راج صاحب کو پتا چلے گا راج صاحب نراز ہو جائیں گے مگر کسی طرح شمی کپور نے حسر جائپوری کو منا لیا یہ واسطہ دے کر کے بھائی صاحب کو کچھ نہیں پتا چلے گا اگلی بار جب آپ ان کو گانا سناوں گے تو پہلا گانا ان کو سنا دینا بتا دینا کہ یہی رومنٹک سانگ ان کے لیے ان کو یہ پسند آ جائے گا جی ہاں یہ دو گانے کونسے تھے جو حسر جائپوری نے اس پارٹی میں سنائے ایک گانا تھا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر اور دوسرا گانا تھا احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو اور دونوں کی فلموں پہ جو کام ہو رہا تھا راج کپور کی جس فلم پہ کام ہو رہا تھا اس کا نام تھا سنگم جو 1964 میں آئی تھی اور شمی کپور کی جس فلم کے گانوں پر کام ہو رہا تھا وہ تا جنگلی جو 1961 میں آئی تھی سنگم دو تین سال بعد آئی جنگلی کے کیونکہ اس کی شوٹ جو ہے وہ دیش سے بھار بھی ہوئی تھی تو اس طریقے سے شمی کپور نے گانا ہڑپ لیا احسان تیرا ہوگا مجھ پر اب یہ گانا جنگلی میں آ گیا اور یہ میرا پریم پتر پڑھ کر یہ گانا آ گیا فلم سنگم میں احسان تیرا ہوگا جو گانا ہے جنگلی کے لیے اس کو لطا جی نے بھی گیا ہے رفی صاحب نے بھی گیا ہے مگر رفی صاحب والا ورزن زیادہ پپلر رہا اب دھیرے دھیرے جب دونوں فلمیں آ گئی دونوں فلموں کے گانے ہٹس ہوئے تو بعد میں راز کپور صاحب کو اس بات کا پتا چلا کہ شمی کپور نے ایک پارٹی کے دونہ نہ ایسا ایسا کیا تھا راز کپور صاحب کو بھی اس گانے کی پاپلیٹی پتا تھی احسان تیرا ہوگا مجھ پر حالانکہ ان کا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر بھی کافی ہٹ گانا گیا تھا تو راز کپور کو جو پتا چلا اسی دھوکہ دڑی ان کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ بات ان کو بالکل ناغوار گزری انہوں نے اس کے بعد پر شمی کپور کو اپنی پریسنل پارٹیز میں بلانا ہی بند کر دیا اور دونوں کے بیچ میں کافی اس بات کو لے کر ایک درار سی آ گئی تھی کافی وقت تک چلی حسرت جیپوری سے بھی وہ ناراض ہوئے تھا مگر زلد وہاں مان گئے تھے حسرت جیپوری نے پوری بات ان کو جو بتائی اس سے وہ سہمت ہوئے تو خیر یہ تھا دوست کہ رفی صاحب کے دو عمر گانوں کا قصہ دونوں میں رفی صاحب نے بڑا کمال کا گایا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا محس کولی کو دیجئے گا اجازت گوڈ بائی گوڈ لک ان ٹکیئر